سوال ہے کہ ایسے وساوس گندے کفری خیالات علامتِ ایمان کیسے ہیں؟ یہ جاننا تو بڑا آسان ہے، گندے خیالات، وسوسے، یہ کیوں آتے ہیں؟ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام حضورﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دلوں میں ایسے برے خیال آتے ہیں جن کا بیان کرنا بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں آپﷺ نے فرمایا کیا واقعی تمہیں ایسے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے ارز کیا جی ہاں، آپﷺ نے فرمایا یہ تو این ایمان ہے سوال ہے کہ ایسے وساوس گندے کفری خیالات علامتِ ایمان کیسے ہیں؟ یہ جاننا تو بڑا آسان ہے، گندے خیالات، وسوسے، یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، آتے کیوں ہیں؟ تاکہ شیطان آپ کو اُس راستے پر چلنے نہ دے، جس راستے پر آپ چل رہے ہیں تو اِس سے ایمان کی علامت کیسے ثابت ہوتی ہے بات؟ نمبر ایک، شیطان نے وسوسے اور برے خیالات ڈالے ہیں تو اِس کا مطلب ہے میں ایمان پر آگیا ہوں اگر میں ایمان پر نہ ہوتا، صراطِ مستقیم کی طرف گامزان نہ ہوتا، تو شیطان نہیں ہوتا، شیطان میرے پیچھے کیوں آتا؟ شیطان جو ہے وہ ایک ڈاکو ہے، چور ہے، اور چور اور ڈاکو اگر اقل مند ہوتو، ایک تو ہوتے ہیں نا بلکل ہی، بے وقوف قسم کے چور، وہ تو پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن جو اقل مند چور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ڈاکا ڈالنے سے پہلے وہ اپنا ہومورک کرتے ہیں کہ جس کے ہم نے لوٹنا ہے اُس کے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں، یہ سارا کنگلہ ہے میری طرح تو چور پہلے یہ اپنا ہومورک کرتا ہے، اُس گھر میں ڈاکا ڈالیں گے جہاں کوئی مال بھی ہوگا اور اگر اُس نے احتمام کے ساتھ ڈاکا ڈالا اور پتہ چلا ہوئے تو یہ شکیل تو بالکل کنگلہ ہے، تو پھر ڈاکا ڈالنے کا کیا فائدہ ہوگا یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں بیری کا درخت ہوتا ہے لوگ پتھر مار کے توڑتے ہیں، تو بیری کا درخت ہوگا تو پتھر تو آئیں گے کب آئیں گے پتھر؟ جب بیری کے درخت میں بیری لگی ہوگی، اگر موسم نہیں ہوگا تو پتھر نہیں آئیں گے تو شیطان بھی پیچھے کب آئے گا، جب تیرے دل میں ایمان ہوگا، ایمان کی علامت اس لیے کہلائے آئی ہے جب تیرے دل میں ایمان ہوگا تو آئے گا، اب اگر تُو ایمان پر نہیں ہے، اب دکھو نا، یہ تہتر فرقے والے ان کو وسوسے تو نہیں آتی نہیں، کبھی وہابی کو وسوسہ آیا ہے کہ میں غلط ہوں، کبھی شیعہ کو وسوسہ آیا ہے کہ میں غلط ہوں خوش ہیں، یہ تو پکے ہیں، ہمیں تو شیطان کبھی تنگ ہی نہیں کرتا ہے، شیطان کیوں نہیں تنگ کرتا ہے؟ تم سے ڈرتا ہے شیطان، اس لیے تنگ نہیں کرتا ہے نہیں، وہ اس لیے تنگ نہیں کرتا ہے کہ بیکارے تنگ کرنا جب تم راستے سے ہٹے ہوئے ہو، تو اب تم مارے اوپر وقض آئے کرنے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اُس کے پیچھے جائے گا جو راستے پہ چل رہا ہے اللہ کی طرف۔ بھئی جو گاڑی چلائے گا اُس کے چانسز ہیں ایکسیڈنٹ ہونے کے۔ اور جو گاڑی چلائی نہیں رہا اُس کے کیا ایکسیڈنٹ ہوگا؟ اُس کو کیا خطرہ ہے؟ موسیقی